میں اسلامی جمعیت ہوں تیرا بیغام اتنا ہے قرآن و غرمت آقا پر سب غربان کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خرافز سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کچھ و بات رکھیں آمین بہت سارے بین بھائی کمر سیکشن کے اندر اور ویسے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ حضر بھائی انجینر صاحب کے خلاف جہاں وہ جو لونگ مارچ کیا گیا تھا اور انجینر صاحب خلاف فائر کر دی تھی تو اس کے اوپر کیا لیٹس اپ ڈیٹ ہے کیونکہ مخالفین کے جانب سے تو بہت ہی خطنا خبریں سننے کو مر رہی ہیں کہ وہ انجینر صاحب کو بھی جہاں وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اصل جہاں وہ اس میں حقیقت کیا ہے اور انجینر صاحب کا آگے سے کیا رسپونس ہے کیا ایکشن ہے وہ لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے دیکھیں مخالفین کی جتنی باتیں ہیں نا آپ ان کو سائٹ پر کریں ٹھیک ہے وہ جو ہی کہتے رہے ہیں کہ ہم انجینر مرزا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن اس سارے کی اوپر انجینر محمد علی مرزا صاحب نے کلیر کٹ اپنا موقف دے دی ہے اور ان کا میسیج یہ ہے کہ انجینر محمد علی مرزا دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا یعنی انجینر صاحب نے یہ میسیج دے دیا یہ بات کلیر کٹ بتا دیا کہ میں اب دعوت کے کام میں پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے یہ انجینر صاحب نے بات کلیر کر دی ہے اور مزید آپ کو بتا ہے کافی سارے خبریں نکل دی تھیں کہ انجینر مرزا ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہ کر لے گا وہ کر لے گا تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ملک چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا حالانکہ ان کو بہت ساری آفرز بھی کی جا رہی ہیں ان کے سٹورنٹس کی طرف سے بلکہ ان کے بھائی جہاں انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں ان کو تو زیادہ اس وقت سے آسانی ہے تو ان کو آفرز کی جا رہی ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا میں یہی پر رہوں گا اور یہی سے ڈرائٹ انشاءاللہ اطلاع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاؤں گا تو یہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کلیر کٹ میسیجیں دے دیا ہے کہ اب وہ اس معاملے میں پیچھے نہیں اٹیں گے اب مخالفین اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اطلاع میں آپ کو اگر ای ویڈیو کے اندر بتاؤں گا باقی آپ سب کے انجاز صاحب کے اس موقع کے اوپر کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومیر ساکشن میں ضرور کریں باقی اللہ پاسے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق صد بیان کرنے کی توفیق دعا فرمائے آمین رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ